دوستو جیسا کی اپنی ویڈیوز میں میں آپ کو جانکاری دیتا ہی رہتا ہوں کہ یہ ہماری دنیا ہے اور اس کے نیچے بھوت پریتوں کی دنیا ہے جس طرح سے ہماری اس دنیا میں انسان بھی الگ الگ طرین کے رہتے ہیں الگ علاقوں میں جیسے شکل لوگوں کے شریر میں بدلاب آ جاتا ہے رنگ میں بدلاب آ جاتا ہے اسی طرح سے ہماری اس دنیا میں جیو جنتو بھی الگ الگ طرین کے موجود ہیں جیسے کہ دھراتل پر رہنے والے جیو، ہوا میں اڑنے والے جیو اور پانی میں سمدر میں رہنے والے جیو اور ویگیانک خود کہتے ہیں کہ دھرتی پر رہنے والے ہر جیو کو اب تک کھوجا نہیں گیا ہے نہ ہی انترکش میں کیا کیا رہتا ہے انہیں پتا ہے نہ ہی سمدر کی گہرائی میں کیسے کیسے جیو رہتے ہیں انہیں پوری طرح سے نہیں پتا اسی طرح سے جو ہماری دنیا کے نیچے والی بھوت پریت کی دنیا ہے نا وہاں پر بھی کیسے کیسے جیو رہتے ہیں اب تک ان کے بارے میں پوری جانکاری کسی کو پتا نہیں ہے بھوت پریت پشاچ جن انہیں نئے نئے نام دے دیا جاتے ہیں نئی نئی پہچان دے دی جاتی ہے لیکن پوری جانکاری پانے سے پہلے ہی وہ انسان جیسے ان سے دور ہونے لگتا ہے وہ خود دور کرتے ہیں یا وہ اس دنیا سے دور ہونے لگتے ہیں لیکن پوری جانکاری پانا اسمبھا کے سمان ہے انہیں کچھ شکتیوں کے خاص طور پر نام بھی دیے گئے ہیں جن کی کچھ جانکاری ہم پہ پائے ہیں جیسے کی چڑیل چڑیل کی ایک خاص شکتیاں ہوتی ہیں اور مانا جاتا ہے وہ عورت جس کی اچھائیں ادھوری رہ گئی ہوں مرنے کے بعد وہ چڑیل بنتی ہے لیکن اب تک یہ پتا نہیں چلا ہے کہ چڑیل کس کا پیچھا کرتی ہے کسے شکار بنانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جس نے اسے مارا ہوتا ہے اس کا وہ شکار اتنی جلدی نہیں کرتی اور باقی کوئی بھی انسان ان شکتیوں کے قریب آتا ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے یا مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو آج کی ہماری یہ کہانی میں آپ کو یہ جاننے کو ملے گا آخرکار ایک چڑیل کس کا شکار کرتی ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اور یہ کہانی سنتے سنتے آپ کو ڈر بھی بہت زیادہ لگے گا اسی لئے کہانی کو پوری ضرور سنیے گا دل پر ہاتھ رکھ لیجئے گا کیونکہ یہ کہانی آپ کو اندر تک ڈر آ سکتی ہے تو ہیڈ فون لگا لیجئے کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے کیونکہ یہ وقت ہو رہا ہے ڈرنے کا تو یہ کہانی ہے پاکستان کے پیشاور علاقے کے رہنے والے اماد کی اماد اب باروی ککشا کر چکے تھے اور کالیج بے پڑھنے کے شوقین تو تھے لیکن اس کے لئے انہیں یہ شہر چھوڑنا پڑتا اسی لئے انہوں نے ایک سال کی چھٹی لی اور سبھی دوستوں نے اپنے گھر والوں کو منا لیا تھا کہ ایک سال ہم بالکل فری رہیں گے ہم یہاں سیکھنے کی کوشش کریں گے دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد گریجویشن کریں گے اور کمال کی بات ان کے ماں باپ بھی مان چکے تھے جو اماد تھا اس کے جو پتا تھے وہ جوتوں کی دکان چلاتے تھے اور اس علاقے میں سب سے بڑی جوتوں کی دکان انہیں کی تھے جان پہچان بھی بہت زیادہ تھی اب ان کے پاس پیسوں کے بھی کوئی کمی نہیں تھی اسی لئے اماد کی اس بات پر وہ آسانی سے مان گئے اب باقی دوست بھی مان چکے تھے اور جیسے ہی سکول کی پڑھائی ختم ہوئی دوستوں کا گھومنا پھرنا شروع ہو گیا ہر شام ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس سا بنایا ہوا تھا وہاں سبھی دوستیں کٹھے ہو جاتے اور وہاں کچھ شراب لے کر آتے کچھ چکن لے کر آتے کچھ مٹن لے کر آتے اب وہاں پر جیسے ہر شام پارٹی چلا کرتی تھی کوئی نہ کوئی وہاں جیسے پارٹی کرتا رہتا تھا سامان لے کر آتا تھا کپھی کپھی وہ سامان وہاں پر بناتے تھے لیکن اماد کی ایک خاصیت تھی اسے نون ویج پسند نہیں تھا جب وہ نو سال کا تھا نا اس سے پہلے وہ نون ویج کھایا کرتا تھا تب اسے پتہ نہیں کیسے انفیکشن ہو گیا اور نون ویج کے کارن ہوا ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے بعد وہ انفیکشن سے لگ بھگے ایک مہینہ بہت زیادہ بیمار رہا تھا اور گھر والوں کو تو لگ رہا تھا کہ انفیکشن ایسے بڑھتا رہا یہ ٹھیک نہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے کسی طرح موت کے موں میں پہنچ کر وہ واپس آ گیا تھا اور اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ گھر والے کہہ رہے تھے کہ تو میں نون ویج نہیں کھانا ہے اسے خود پسند نہیں رہا تھا وہ اب نون ویج کھانا چاہتا ہی نہیں تھا اسے سواد ہی نہیں لگتا تھا جیسے ہی اس کے دوست زد کرتے تو کھا لے تھوڑا سا کھاتا اور دو تین دن بیمار رہتا اس کارن جو اس کے دماغ میں تھا کہ میں نون ویج کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا اسی کارن وہ اس سے دور رہنے لگا تھا دھیرے دھیرے اس کے دوست بھی سمجھنے لگے کہ اس کو جیسے فوبیا ہو گیا ہے نون ویج دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی عجیب سا ہونے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے مجھے الٹی آ رہی ہے اسی لئے کوئی فورس بھی نہیں کرتا تھا ماتھا بھی تاب ہی نون ویج کھاتے تھے دوست بھی کھاتے تھے اب وہاں پارٹی نون ویج کی ہوتی تھی اور جو اماد تھا وہاں پہنچ جاتا تھا جو شراب کی ایک بوتل تھی سبھی چھے سات دوست ایک رات میں ختم کر دیا کرتے تھے وہ اماد پیا کرتا تھا چکن نہیں کھایا کرتا تھا مٹن بیف کچھ بھی نہیں کھاتا تھا لیکن وہاں کھانے پینے کی اور چیزیں بھی آیا کرتی تھی وہ کھا لیا کرتا تھا اسی طرح لگ بھگ تین چار مہینے بیت چکے تھے اب تین چار مہینے بیتنے کے بعد اماد جو گھر میں رہا کرتا تھا وہ کسی نئی جگہ پر نہیں گیا تھا کہیں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا اچانک اسے جیسے رات کو چیخنے کی عادت پڑ گئی تین چار دن وہ رات کو چیخنے لگا جو اس کا چھوٹا بھائی تھا دوسرے کمرے میں رہا کرتا تھا وہ بھاگ کر آتا اور پوچھتا کیا ہوا تو اماد کہتا پتہ نہیں کوئی ڈراؤنا سپنا سا آیا جیسے سپنے میں کیا دکھا مجھے تو یاد تک نہیں لیکن میں بہت زیادہ ڈر گیا دل کی دھڑکن تیز ہے یاد کچھ نہیں آ رہا ایسے چار پانچ دنوں تک چلتا رہا رات کو جو اماد تھا بہت زیادہ ڈرنے لگا تھا گھر والے سوچنے لگے کہیں دوستی یہ کچھ ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے کچھ باہر برا تو نہیں کرتے یا کسی سے جھگڑا تو مول نہیں لیا جو ہمارا بیٹا اس طرح سے رات کو ڈرتا رہتا ہے تو اس کے جو پتا تھے انہوں نے جیسے بٹھا کر اس سے پوچھا تھا چھوٹا بھائی بھی وہاں ساتھ تھا اور پوچھا تھا کہ کیا کوئی گڑ بڑ ہے اس نے کہا نہیں بلکل ٹھیک ہے ہم تو بڑی مستی کر رہے ہیں ہر شام محفل لگتی ہے اور اس کے پتا نے پھر کہا تھا اگر کوئی پریشانی ہے دیکھو پیسوں کی پریشانی ہو یا کسی لڑکی کا کوئی چکر ہو بتا دینا اس طرح سے اپنی صحت کھڑا مت کرنا اپنی زندگی برباد مت کرنا پتا کو یہ ہی لگ رہا تھا کسی لڑکی کا چکر ہے اور لڑکی نے چھوڑ دیا ہوگا رات کو یہ بہت زیادہ روتا ہے چیخے اس لیے مارتا ہے جب چھوٹا بھائی پہنچتا ہے یہ چپ کر جاتا ہے لیکن اصل میں جو اماد تھا وہ سپنے میں ڈرہ کرتا تھا سپنے یاد نہیں رہتے تھے پانچ چھے دن ہو چکے تھے اسی طرح سے وہ دوستوں کے پاس جا نہیں پا رہا تھا ایک بار بیمار پڑ گیا اور پورا دن اس نے کچھ کھایا ہی نہیں کھانے کا من نہیں کر رہا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے اور اس نے پرفیوم لگایا ہوا ہے لڑکیوں والا اب گھر میں جو اس کی امی تھی انہیں زیادہ فیشن کرنے کا شونک نہیں تھا پرفیوم لگانا گہنے زیادہ پہننا ایسا شونک نہیں تھا بلکل سادھارن تھی ان کا خیال اکھا کرتی تھی لیکن گھر میں یہ لڑکیوں کے پرفیوم کی جو سمیل ہوتی اسے بہت زیادہ آتی اس کا چھوٹا بھائی کہتا مجھے تو بلکل نہیں آ رہا ہے اسے اپنے چھوٹے بھائی پر شک ہوتا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں تو جو اس کے پیتا ہوتے وہ بھی کہتے کوئی سمیل نہیں آ رہی پھر اماند کو لگنے لگا یہ جو لڑکی کے پرفیوم کی سمیل ہے یہ صرف مجھے آ رہی ہے اس کے اگلے دن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں اس کا جو بیڈ ہے نا وہاں لڑکیوں کے بال مل رہے ہیں اس کے بعد جو اس کی امی تھی اس نے چیک بھی کیا امی نے دیکھا ہاں لمبے بال ہے نہ تو تیرے ہیں تُو نے لمبے بال بھی نہیں رکھے تیرے چھوٹے بھائی میں لمبے بال بھی نہیں رکھے تو یہ لڑکی کے لمبے بال کہاں سے آ رہے ہیں جو اماد تھا گھر سے باہر نکلا نہیں کرتا تھا تو اس کی جو امی تھی انہیں شک بھی نہیں ہوا نہیں اس کا کوئی چکر تو ہو نہیں سکتا گھر سے باہر تو نکلا نہیں لڑکی کے بال کہاں سے آ گئے پرفیوم کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے چھوٹا بھائی یہ کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے امی کو اببو کو اماد کو چھوٹے بھائی پر شک ہو گیا بھائی تین دن گھر میں بند کیا اس کے بعد بھی اماد گہ رہا بال آ رہے ہیں پرفیوم کی سمیل آ رہی ہے بھوک اسے بلکل نہیں لگ رہی تھی چوتھا دن تھا اس کے بعد وہ اپنی امی کو کہنے لگا مجھے باہر گھوم کر آنا ہے اندر من نہیں لگ رہا امی کہنے لگی اچھا ہے تمہاری صحت سدھر رہی ہے پہلے تو گھر سے باہر نکلنے میں ایسے ڈرنے لگے تھے جیسے کوئی بھوت پریت تم پر آ گئے ہوں امی نے یہ کہا اور اماد نے کہا نہیں ہم مجھے باہر جانا ہے دوستوں کے ساتھ مستی بھی تو کرنی ہے امی خوش تھی اب اماد کا بھائی زیادہ خوش ہو گیا کہ اسے باہر نکالو بے وجہ گھر میں کیا پریشانی لاکر رکھی ہے کہاں سے بال لاکر رکھ دیتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے پرفیوم کی سمیل آتی ہے لڑکیوں والی مجھے فاسانے پر اتارو ہوا ہے اس کے چھوٹے بھائی کا کوئی چکر نہیں تھا لیکن بڑے بھائی کے ایسی حرکتوں کے کاران چھوٹے بھائی پر زیادہ نظر رکھی جا رہی تھی اس کے بعد جو اماد تھا اس شام اپنے دوستوں کے پاس گیا تھا دوست بھی ایران تھے کہ کیا ہوا زیادہ صحت خراب ہو گئی نونویج کھا تو نہیں لیا تھا تُنے اس نے کہا نہیں نونویج نہیں گیا تھا پتہ نہیں کیسے یہ میری صحت خراب ہو گئی تھی محفل جمی ہوئی تھی سامان رکھا گیا تھا نونویج چکن پانچھے کلو تھا اور چھے لوگ تھے ایک ایک کلو کھا جاتے تھے ہٹے کٹے تھے سب کے سب تو چکر رکھا ہوا اب اس کے بعد کچھ اور سامان رکھا جاتا تھا جو کی اماد کھاتا تھا وہ انڈے کھاتا تھا نونویج نہیں کھاتا تھا اس کے سیوہو سے ویجیٹیرین سامان جو ہوتے وہ کھانے پڑتے روٹی کھاتا تندوری روٹی نان وغیرہ وہ چیزیں آیا کرتی تھی اور باقی وہ چیزیں نہیں کھایا کرتے تھے وہ تو نونویج کھاتے تھے ہر روز لیکن اب جو اماد تھا اس نے پہلے تو ایک ڈبے سے روٹیاں نکالی پلیٹ میں رکھی اب ہنسی مزاک چل رہا تھے ایک دوسرے کی سب بے عزتی کر رہے تھے جیسا کہ دوست کرتے ہیں مزتی وغیرہ کرتے رہتے ہیں اماد سے اس کے چھوٹے بھائی کی باتیں پوچھ رہے تھے اماد کہنے لگا اس کا کوئی چکر لگتا ہے گھر میں لڑکیوں کے بال مل رہے ہیں پرفیوم مل رہے ہیں اس کے بعد اماد کی کلاس لگنی شروع ہو گئی تیرے بھائی کا چکر ہو گئی اب تجھ سے کوئی لڑکی پٹائی نہیں جاتی تو دکھنے میں اچھا تو ہے تیری آنکھیں بھی نشیلی نشیلی سی ہیں پھر بھی تجھ سے کوئی لڑکی پٹتی نہیں اتنا ڈرپوک کیسے دیکھ نونویج کھایا اگر شریعت اگڑا ہوگا تو تھوڑا سا پتلا ہے یہ کہہ رہے تھے اماد کو پتہ نہیں کیا ہوا اس نے روٹی ہاتھ میں ایسے پکڑی ہوئی تھی اور ادھر نونویج تھا یہ شاید بٹر چکن تھا یا کچھ ایسا تھا تری والی کوئی سبزی اس نے ہاتھ اس میں ڈالا اور چکن کا پیس روٹی پر رکھا سب چپ ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے عمومن ایسے چھوٹے موٹے مزاد تو کیا کرتے تھے سب پہلے چپ ہو گئے کیونکہ نونویج کو یہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا اب کیا گندہ کر رہا ہے ایسے سب نے کہنا شروع کر دیا اب ہاتھ بیچ میں ڈالا تھا اس نے روٹی پر رکھا اس کے بعد گھومایا اس نے روٹی کو اسی طرح چوانے لگا اور جب وہ چوا رہا تھا اس نے اس چکن کے پیس سے ہڈیاں نہیں نکالی اور یہ چیز سب دیکھ رہا ہے اب یہ کیا کتا بن گیا ہے ہڈیاں تک نکل رہا ہے یا تو وہ بون لیس پیس ہوگا سب نے کہا کہ ایسے ہوگا یہ نونویج کیوں کھا رہا ہے نونویج سے اسے پریشانی ہوتی ہے آج پریشانی نہیں ہو رہی سارے دوست حیران تھے اس کے بعد اسے اچھا لگنے لگا تو سب ہی کہنے لگے اچھا تجھے نونویج اچھا لگنے لگا ہے اچانک سے تُو ٹھیک کیسے ہو گیا اس نے کہا آج میرا یہ کھانے کا من کر رہا تھا سامنے سے جیسے مجھے لگ رہا مجھے کھانا چاہیے میرے من نے کہا تو میں کھاؤں گا دوست خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کو جو پریشانی تھی ٹھیک ہو گئی لیکن ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کئی بار نونویج ہم نے بھی زبردستی سے کھلایا تھا یہ کھالیا کرتا تھا اس کے بعد اسے الٹیاں لگ جایا کرتی تھی اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتا تھا تو اپنے ایک دوست کو وہاں جتنے بھیڑ تھی انہوں نے ایک کو کہہ دیا جس کا گھر اس کے قریب تھا کہ اس کو تُو اپنے ساتھ لے کے جانا گھر چھوڑ کے آنا کوئی پریشانی کی بات ہوئی تو ہمیں باتا دینا الٹیاں وغیرہ کرے گا تو اس کے جو پیتا ہے اس کا جو باپ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ڈاٹے کا بھائی گالیاں بہت زیادہ نکالتا ہے اس کا باپ یہ کہہ رہے تھے لیکن وہ مانے کا نام نہیں لے رہا نورویج کھائے جا رہا کھائے جا رہا اس کے بعد اس نے روٹیاں چھوڑ دی نورویج کھانے لگا اب جتنا باقی کھا رہے تھے اتنا اس نے کھایا اسی لئے دوست ڈر گئے کیونکہ وہ ویجیٹیریان تھا اچانک اتنا زیادہ نورویج کھایا تو پیٹ کھراب بھی ہو سکتا ہے سب تھوڑے ڈر گئے تھے اسے رکنے کو کہہ رہے تھے وہ رک نہیں رہا تھا اس کا کھانے کا من کر رہا تین چار دن سے اس نے زیادہ کچھ کھایا نہیں تھا اور اب کھانے لگا تھا تو بہت زیادہ کھا رہا تھا سب سے زیادہ کھا لیا اس نے ختم کر دیا تھا وہاں زیادہ تر سامان ہماد نے پھر دوست بات کرنے لگیا سب کو خوشی تھی چلو ٹھیک ہو گیا یہ وہ دن تھا کہ وہاں سب اب باتیں کر رہے کھا پی چکے تھے اس کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے وہاں فٹے لگائے ہوئے تھے کوئی چار پائی لگائی ہوئی تھی پلنگ لگائے ہوئے تھے سب لے کر آئے ہوئے تھے اور وہاں لیٹ کرنا پھر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے نو بجے تک یادیں تازہ کیا کرتے تھے کہ کلاس میں ایسا کیا کرتے تھے چل کرکٹ کھیلتے ہیں کل ایسے کریں گے ویسے کریں گے پلنگ بنایا کرتے تھے اور وہاں پر اماد کہنے لگا یار یہ پرفیوم کی سمیل کہاں سے آنے لگی اس کے دوست ایک دم سے اٹھے پرفیوم کی سمیل تو ایک دوست نے کہا رہے میں نے لگایا ہوا ہے تو سب کہنے لگے اب تیرے والے کی آ تو نہیں رہی اس کا سالے کا ناک بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے کون سی پرفیوم کی سمیل اس نے کہا پلے تو نے لڑکیوں والا پرفیوم کیوں لگایا ہے اب اماد نے یہ کہا وہ جو لڑکا تھا نا ان کا کام ہی کچھ ایسا تھا جویلری کا کام تھا مہنگی والے پرفیوم اتر وہ رکھا کرتے تھے اور اس نے اسے زلیل کر دیا کہ لڑکیوں والا پرفیوم لگایا ہے اس کے دل پر لگی اور کہنے لگا لڑکیوں والا دیکھ تو پاس آ کر دیکھئی یہ لڑکیوں والا ہے کہاں سے لڑکیوں والا ہے لڑکوں والا اتنا اچھا تو ہے یہ سب اس کے قریب گئے اور کہنے لگے یہ تو لڑکوں والا لگتا ہے اور اتنا تیز تو ہے بھی نہیں اس نے کہا نہیں نہیں یہ والا نہیں اور سمیل آ رہی ہے شاید اس سے نہیں آ رہی ہے کہیں اور سے آ رہی ہوگی وہ اب کہنے لگا تھا مجھے سمیل آ رہی ہے لڑکیوں کے پرفیوم کی کسی دوست کو لڑکیوں کے پرفیوم کی سمیل نہیں آ رہی تھے اب سب اسے پاگل پاگل کہنے لگے تھے ایسے ہی باتیں چلی اور وہ بار بار پرفیوم کی باتیں کیے جا رہا تھا یہ کہے جا رہا تھا یار کتنا اچھا والا ہے سکول میں کوئی لڑکی کبھی یہ والا پرفیوم لگا کے نہیں آئی ہم مال بھی گئے تھے وہاں پر بھی کسی لڑکی کا ایسا پرفیوم نہیں تھا یار اتنا اچھا میرا تو دماغ گھومنے لگا ہے یہ کہہ رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا نو بجے سب گھر کی طرف نکل پڑے اس کی صحت خراب ہوئی نہیں رات کو وہ گھر بھی کہتا رہا کہ مجھے پرفیوم کی سمیل آ رہی ہے یہ پرفیوم کی سمیل مجھ سے آ رہی ہے کوئی میرے اوپر ڈال دیتا ہے کہ مجھے آتی ہی رہتی ہے ہر جگہ سے اس کے اببو نے بھی کہا تھا تو پاگل تو نہیں ہو رہا وہ رات پھر بھی چلو اماد اپنے چھوٹے بھائی سے باتیں کر کے سو گیا رات کو دس یا گیارہ پچے اگلے دن تھوڑا گھر کا کام کرنا تھا لیکن وہ گھر کا کام نہیں کر رہا امومن گھر میں راشن لے کر آنا سامان لے کر آنا ہر روز وہ کچھ نہ کچھ بازار سے لے کر آتے تھے اور اماد کو کہا کرتے تھے تو تو گھر ہے نا چھوٹا بھائی تو ابھی سکول جاتا ہے نا تو تو سامان لے کر آ امی باہر جانا نہیں چاہتی تھی وہ اماد کو بھیج دیا کرتی تھی اماد آج اڑ گیا میں نہیں جاؤں گا میرا من نہیں کر رہا ٹانگوں میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے مرا جا رہا ہوں امی نے روٹیاں مانا دی وہ کہہ رہا روٹیاں نہیں کھاؤں گا امی نے کہا تو کیا کھائے گا اب سبزی بغیرہ بناوں اور کیا بناوں تو اس نے کہا کل اببو مٹن لے کر آئے تھے تو امی مٹن دے دے اس کی امی تھوڑی سے حیران ہو گئے مٹن کھائے گا پاگل ہے تو بیمار ہو جائے گا اس نے کہا نہیں بیمار نہیں ہوں گا کل بھی تو چکن کھا کر آیا اس کی امی نے کہا نہیں تو ہو جائے گا اتنے سالوں سے کوئی چیز ہے ایک دم سے جیسے ختم تھوڑی نہ ہو جاتی ہے اس نے کہا نہیں میں کھاؤں گا امی کے سامنے برطن میں رکھا مٹن لے کر آیا اور سامنے کھانے لگا ایک تو کھانے کا طریقہ لگ تھا عمومن اگر ہم بھوکے بھی ہوں سامنے کوئی ہو گھر میں ہی کوئی ہو تو ہم پاگلوں کی طرح تھوڑی نہ کھاتے ہیں تھوڑا سا لہزے میں تو کھاتے ہیں آرام سے کھائے گا وہ پاگلوں کی طرح کھا رہا ہاتھ ڈال کر ایسے موں گندہ کر دیا شرٹ جو سفید رنگ کی تھی وہ گندی کر دی امی بہت زیادہ گصے میں تھی کیا ہو گیا ایسے پاگل اتنی زیادہ بھوک لگی ہے وہ کہہ رہا مٹن کھانے کا من کر رہا جو اس کے ابو لے کر آئے تھے زیادہ لے کر آئے تھے وہ بچا ہوا رات کو کھانے والے تھے اب سفہ سفہ اس نے نپٹا دیا اور تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا پھر کہہ رہا امی اب گھر میں سامان تو زیادہ لے کر آیا کرو بیٹے بڑے ہو رہے ہیں اور کھانے کا سامان زیادہ چاہیے امی کو تھوڑا سا شک ہوا تھا یہ تھوڑا حرکتیں عجیب سی کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں گھوزا ہوا تھا ایسے کر رہا تھا کہ بھوک نہیں لگ رہی پھر باہر نکلا اور جب سے باہر نکلا ہے اور رات کو پھر سے وہیں پر پہنچ گیا دوستوں کے سامنے کہنے لگا بھوک لگی ہے مٹن لے کر آو چکن نہیں کھانے والا کیا آلو کھلاتے رہتی ہو چکن تو آلو ہوتا ہے نا مٹن لے کر آو لڑنے لگا اب وہاں چکن کی پارٹی چل رہی تھی تو سپیشل اس کے لیے مٹن بھی لائے گیا ایک جو دوست تھا وہ چکن کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں مچھلی چکن وغیرہ سب کچھ ملا کرتا تھا اسے آٹھ بجے بھیجا وہاں سے سامان لانے کے لیے جبکہ سات بجے ان کی دکان بند ہو جاتی تھی سامان رکھا ہوتا تھا لیکن وہاں سے رات کو وہ لے کر آیا اور وہاں انہوں نے بنانا شروع کیا ایک گھنٹہ بنانے میں لگا اور اس کے بعد زیادہ لے کر آیا تھا لیکن جو اماد تھا پاگلوں کی طرح کھا رہا پندرہ بیس منٹ میں سب کا جیسے نپٹارہ ہو گیا تھا ابھی اتنے سامنے میں سب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں ایک گھنٹہ اماد کھاتا رہا جو بچا کھوچا جو تھا کھا رہا اور جو ہڈی تھی وہ ہڈیاں چبانے لگتا اور چبانے کی آوازیں سب کو آتی اور اس سے سب کو گھین آتی کیونکہ نانویج میں ہڈیاں کون چباتا ہے کتوں کی سیوا تو ساہب اس کی بیزتی کر رہے ہیں اسے کچھ نہیں ہے اس کا جیسے چہرہ گندہ ہوا شرٹ گندی ہوئی وہ ایسے کھا رہا جیسے پاگل ہو چکا کھانا کھانے کے بعد بلکل ٹھیک پھر آرام سے لیٹ گیا جب تک کھانا کھا رہا تھا کسی سے بات نہیں کر رہا تھا جب کھانا ختم ہو گیا اس کے بعد آرام سے بات کرنے لگا پھر پرفیوم کی یار یہ اتنا اچھا پرفیوم لگاتا کون ہے گھر میں بھی اسمیل آتی رہتی ہے باہر بھی آتی رہتی ہے میرے پاس ساکر سنگ تو صحیح مجھ سے آ رہی ہے دو دن سے نہایا نہیں تھا اور سب کہہ رہا ہے گھنڈے ہم تجھے کیوں سنگیں گے دور تک تو بدبو آ رہی ہے تجھ سے اور وہ کہہ رہا نہیں اچانک اماد کی نظر وہ جو فامہوسہ بنایا ہوا تھا چاروں طرف سے چار دیواری تھی اندر کچھ پیڑ پوتھے لگائے ہوئے تھے وہاں بیٹھا کرتے تھے ایک دوست کی زمین تھی کافی زیادہ بڑی تھی اور وہاں دیوار کی اوپر اسے جیسے نظر آئی کوئی لڑکی لمبے سا یہ بات ہے اب وہاں بیٹھی اماد کو دیکھئے اور اماد ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابھی لڑکی اماد کی یہ بات سنتے جو سب کے سب تھے ان کی کوئی کبھی گرل فرینڈ نہیں بنی تھی لڑکیوں پر بہت زیادہ لٹو ہوا کرتے تھے اور شاپنگ مال میں گھومنے صرف اس لیے جاتے تھے تاکہ لڑکیوں کو تار سکیں لڑکی رات کے وقت اماد کو دیکھئے انہیں کیوں نہیں دیکھ رہی چھلانگے لگا کر کھڑے ہو گئے جب دیوار پر دیکھ رہا ہے کسی کو لڑکی نظر نہیں آ رہی اماد کہہ رہا لڑکی لڑکی دیکھ رہی ہے اور کپڑی کیسے پہنے ہوئے ہیں فٹے فٹے سے اب یہ بات سن کر اس کے دوست چھلانگے لگا کر دیکھنے لگے کہاں ہے کونسی لڑکی کسی دوست کو کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی اماد کو وہ لڑکی نظر آ رہی تھی اور اماد کہہ رہا وہ تو دیکھ مجھے لگ رہا ہے یہ پرفیوم وہ لگاتی ہے اب یہ اس نے کہا اور اس کے دوست کہہ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا سالہ اب وہ رات تو نکل گئی چلو وہ لڑکی اسے نظر آتی رہی کسی نے آگے جانے نہیں دیا اس کے بعد اس کے اگلے دن گھر میں بھی وہ ہلا مچاتا رہا بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے بہت زیادہ کھاتا اور نون ویج کھاتا ویج کو اب ہاتھ نہیں لگاتا تھا گھر میں سب کو لگنے لگا وہ جو دیماگی پریشانی تھی کہ سیعت خراب ہو جاتی ہے اسے گھنہ آتی تھی نون ویج سے اب وہ گھن جا چکی ہے اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے اسی لیے اب گھر میں بھی نون ویج لائے گیا کہ یہ سے پسند آ رہا ہے تو کھانے دو بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو کھاتا ہے تو کھانے دو اماد اب شام کے وقت اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گیا پہلے ہی کہہ رہا یار کھانا لے کر آؤ بھو کھاؤں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے آج پارٹی اس کے سر پر تھی تو پیسے لے کر آیا تھا زیادہ سے زیادہ دیا جو چھ سات دوست تھے چھ سات کلو چکن مٹنے سے منگا لیا کرتے تھے ایک ایک کلو بھی کھائیں ویسے کم کھاتے تھے بچتا تھا لیکن اس سے زیادہ منگوائے نہیں کرتے تھے کیونکہ زیادہ بچے کا تو فینکنا پڑے گا یا کسی کو گھر لے جانا پڑے گا دس سے زیادہ کلو انہوں نے منگوائے تھا ختم بھی کیا اماد تو تین کلو سے زیادہ کھا گیا اور سب دیکھ رہے تھے کہ یہ یا تو یہ پاگل ہو گیا ہے یا جم جاتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کی بھوک بڑھ چکی ہے کھانا کھا لیا پھر سب نے زیادہ دھیان نہیں دیا وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا پھر سامنے دیکھنے لگا لڑکی اب یہ لڑکی بیٹھی ہے سب کہہ رہے تو پاگل ہو گیا کہاں پہ لڑکی بیٹھی ہے کیسی حرکتیں کرتا ہے اس نے کہا نائمو سے رکا نہیں جاتا اتنی اچھی خوشبو اتنی اچھی خوشبو میں دیکھ کر آتا ہوں بھاگتا ہوا گیا اب بھاگتا ہوا وہاں پر گیا دیوار پر چھلانگیں لگانے لگا جیسے پاگل ہو گیا اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا بارہ فٹ کی دیوار تھی چڑھا تھوڑے نہ جا سکتا تھا پلس تر ہوا تھا ہاتھ کہیں فسانے کی جگہ نہیں ملتی تو دیوار پر کیسے چڑھتا بھاگتا ہوا آیا اب دوستوں کے بیچ سے کیا ہوا سب پوچھ رہے اس نے کچھ بتایا نہیں بھاگتا ہوا گیا گیٹ سے دوسری طرف پیچھے تالاب تھا جیسے کئی جگہ گھروں کے جو نالے تھے وہاں پانی اس جگہ پر ڈالا جاتا تھا تو گندہ تالاب تھا نالے والا بھاگتا ہوا پیچھے دیکھنے کے لیے گیا دس منٹ بعد واپس آیا کہاں گئی یار یہ کہہ رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کونسی لڑکی تجھے کہاں لڑکی نظر آ رہی ہے اس نے کہا نہیں پیچھے چھلانگ لگاتی میں دیکھنے کے لیے گیا اب خوشبو اسی طرف سے آتی ہے یہ لڑکی ہے جو وہ پرفیوم لگاتی ہے جو گھر میں بھی سمیل آتی رہتی ہے یہاں بھی آتی ہے یار مجھ پہ لٹو ہے میرے پیچھے پڑی ہے مجھے اس سے ملنا ہے اب اس نے یہ کہا اور اس کے دوست کہہ رہا ہے اب یہ کونسی لڑکی اس کا چہرہ پتا ہے تجھے کیا پہلے تُو نے دیکھی ہے اس نے کہا نہیں یار اندھیرے میں صاف دیکھنے ہی پا رہا تھا لیکن یار سچ میں فگر دیکھنے میں لگ رہا تھا کی لڑکی ہی ہے اور خوبصورت ہے اور خوشبو ایسی کی میں مرا جا رہا ہوں یہ کہہ کر اماد نے اپنے دوستوں کا دماغ بھی خراب کیا دوست سوچ رہے تھے شاید وہ ایسے چھپتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اس پر لٹو لیکن وہ لڑکی ہر روز اماد کو نظر آنے لگی اگلے تین دنوں تک اماد کہتا وہ لڑکی اب دوست اس کے ساتھ جاتے دوستوں کو نظر نہیں آتی گھوم کر پیچھے جاتے وہ کہہ رہا ہوتا وہ بھاگی جا رہی ہے وہ کتنی ہلکی ہے دیکھو وہ جو پتے ہیں نالے کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھاگی بھاگی جا رہی ہے دوست کہتے کہاں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی انہیں لگ رہا تھا اماد باگل ہو رہا ہے اور جیسی حرکتیں وہ کھانے میں کر رہا تھا وہ بھی پاگلوں والی تھے چکن مٹن بیف ہر چیز تھی جو وہ کھا رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ اور پہلے ایک چیز جو کھاتا جیسے چکن کھاتا جب مٹن کھانے لگا کہنے لگا چکن تو آلو ہے جب کچھ اور کھانے لگا پھر کہنے لگا مٹن تو میں کھا ہی نہیں سکتا کچھ اور کھانا ہے ماس کے اور آپشن بتانا شروع کرو مجھے تو دوست کہتے اب یہ لا سکتے ہیں اور لا نہیں سکتے کئی چیزیں بین ہیں وہ ہم لا نہیں سکتے لیکن وہ کہہ رہا مجھے کھانا ہے مجھے کچھ کھانا ہے اب یہ چھٹھا دن تھا چھٹھے دن اس نے کہا تھا مجھے کچھ کھانا ہے گھر میں بھی پاگل سا ہو جاتا چیزیں توڑنے لگتا بھوک لگی ہے امی کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی اور زیادہ بناتی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی چھٹھے ساتویں دن اس نے ایک کتے کو مارا اور اسے اٹھا کر وہاں لے کر آ رہا تھا پہلے تو دوستوں کو لگا یہ ہرن یا کچھ ایسی چیز لے کر آ رہا ہوگا لیکن گھسیٹ کر بھورے رنگ کا کتہ گلی کا کتہ مار دیا تھا گردن یہاں سے کٹ کر کتے کو ٹیبل بار رکھا سب دوست حیران کیا ہوا اس نے تجھے کٹا واتا تو پاگل تو نہیں ہو گیا اس نے کہا نہیں کٹا نہیں تھا یہ بڑا شریف تھا دو دن اسے روٹیاں دی پیچھے پیچھے گھومتا تھا حرام سے پکڑا گلہ کاٹ دیا اسے بنا کر کھاتے ہیں یہ بات سنتے ہی جو اس کے دوست تھے وہ ہل گئے کیونکہ نانویج وہ کھاتے تھے اب کتے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا کتے کون کھاتا ہے اس نے کہا مجھے کتہ ہی کھانا ہے کئی دنوں سے میں نکل کر آتا ہوں یہ بھونکتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور مجھے لگنے لگا تھا انہیں کھا کر بہت مزا آئے گا میں تو انہیں کھانا چاہتا ہوں بنا دے دوست کہہ رہے ہیں ہم نے بنانے والے اب جو اماد تھا اسے نانویج کھانا اب پسند ہوا تھا پہلے تو کھاتا تک نہیں تھا اور کٹنا واتنا اسے اس سے بھی گھن آتی تھی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھا سکتے ہیں اور کچھ کٹ سکتے ہیں کئی کھاتے ہیں کٹ نہیں سکتے انہیں بہت زیادہ گھن آتی ہیں اماد ویسا ہی تھا دیکھ نہیں پاتا تھا اس نے کٹے کی چمڑی کو کٹا ان کے سامنے کہ دو جو لڑکے تھے وہ اُلٹیاں کرنے لگے تھے اس کے سامنے کیسے چمڑی کو دھیڑ رہا دو تو بھاگ گئے انہیں اُلٹیاں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم یہاں نہیں رکنے والے یہ سالہ بھاگل ہو گیا ہے وہ کہہ رہا مجھے کٹا بنانا ہے دوست منہ کر رہے اس نے کٹا اُبالنا شروع کیا اور ایک دوست نے وہیں پر گرا دیا ہم نہیں کھانے والے تو چلا جائے یہاں سے لڑائی ہوئی کافی گمبھیر لڑائی ہوئی اور کٹا وہاں پر بنانے نہیں دیا گیا اسے بھاگا دیا گیا اماد گصے میں ہر کسی سے لڑ کر آیا کہہ سکتے ہیں پٹ کر آیا اتنے دوست تھے وہ اکیلا تھا سب کو مارنے کی کوشش کر رہا سب اسے پیٹ رہے اب اس طرح سے لڑائی ہو گئی اور جو دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے وہ دو تین دنوں کے لیے ہوتی ہے ایسی والی لڑائی دو تین دن بعد اماد کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یار گلتی تو میں نے کی تھی دوستوں کے پاس شام کے وقت پہنچ گیا سب کے سر دوسری طرف کیسے بلانا نہیں ہے یہ لڑکے گیا تھا کہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھوڑا سا منایا یار ماف کر دے پیاس سے منایا کتہ کیوں کھاؤں گا یار کتے کھانے کا من نہیں کر رہا اس سمیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں جیسے دھیرے دھیرے میں نے نانویج کھانا شروع کیا ہے ماس کھانا شروع کیا ہے تو من کر رہا تھا کچھ الگ کچھ الگ تو میں جیسے پاگل ہو گیا تھا تو جو کتے ہوتے ہیں وہ تو گھنانی چاہیے ان سے کتے کون کھاتا ہے سب دوست تھوڑی باتیں کرنے لگے لیکن جو اماد تھا اس نے جو بات کی سب دوست ان کی ٹانگیں کام پنے لگی تھی یہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے اماد نے کہا یار تجھے پتا ہے سکول میں ہم سے وہ لڑکے لڑا کرتے تھے جو دوسری طرف رہنے والے ہیں انہیں کہا ہاں یار کسی دن ہاتھ لگے نا پٹیں گے بات اور ویسے بھی ایک آیا تھا میری دکان پہ کام مانگنے کے لیے سب دوست ویسے گالیاں نکال رہے اور اماد نے کہا یار اٹھا لیں اسے تو باقی دوست کہہ رہے ہیں اچھا اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں ایک طرف لے جا کے پیٹیں گے سالے کو ویسے ہی تھوڑی سی ہوا بازی کر رہے تھے اب اماد بار بار کہہ جا رہا ہے اٹھانا ہے ایسا کرتے ہیں کل صبح اٹھاتے ہیں صبح صبح گھر سے وہاں اس طرف نکلتا ہے اور ایسے اس طرف کوئی ہوتا نہیں اٹھاتے ہیں تھوڑا سیریس باتیں کر رہا تھا اور جو دوست تھے نا ٹائی پڑے گی اب ایسے اگر سامنے دوبارہ سے گھورا دیکھا تو پیٹ ڈالیں گے ایسے تھوڑی نا اب تو بات پرانی ہو گئی سکول کی بات ہے بھائی اس سمیہ کا گصہ اب تھوڑی نا نکالیں گے نئی بات ہوئی تو پھر بتانا اماد نے کہا نہیں یار اٹھانا ہے اسے میری بات مان اٹھائیں گے کل پھر وہ کہہ رہے اٹھائیں گے اٹھائیں گے کیوں کیا زیادہ تجھ سے لڑائی ہو گئی تھی بحث ہوئی تھی ہم سے تیریا تو کوئی رول بھی نہیں ہے ماں نے کہا نہیں یار اٹھاتے ہیں نا صبح اٹھائیں گے اور یہاں یہاں لہ کر مار بار دیں گے اس کے بعد رات کو کاٹ کر بنائیں گے اب کتے وٹے کون کھائے گا انسانی مانس کھایا جا سکتا ہے یہ بات تھی سب سن ہو گئے تھے بلکل چپ پھر ایک دوست ہسنے لگا یہ تھوڑا سا مزا کر رہا ہے آج ماں نے کہا نہیں یار تم نے میری آنکھیں کھول دی کیا یہ کتے وٹے یہ چیزیں کھانے والی نہیں ہوتی میں پاگل ہو گیا تھا لیکن جن سے بدلہ لینا ان سے بدلہ تو لیا جا سکتا ہے بڑے گصے میں کہا تھا اس نے اور سب دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ کھانا ہے میں اپنے دشمن کو کھانا چاہتا ہوں سب دوستوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہونے لگا بحث ہونے لگی اور وہ سب سے معافی مانگ رہا تھا جب سب شانت ہوتے وہ کہتا یار بس ایک بار ایک بار ایک بار سواد لینا چاہتا ہوں دوستوں نے بہت زیادہ جھگڑا کیا تھا انہیں لگا یار یہ مرے گا سب کو لے کر مرے گا بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے اور یہ کچھ ایسا کرے گا کہ ہم سب فنس جائیں گے تو اسے بھگا دیا وہاں سے اماد آ گیا تھا گھر میں اب گھر میں بھی ایسی حرکتیں کر رہا بھائی سے جھگڑا کرنے لگتا گھر میں کھانا بلکل نہیں کھاتا دیواروں پر نشان بناتا اور کہتا کھڑکی کے باہر لڑکی کھڑی ہے اور وہ لڑکی مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے وہ جو کہتی ہے کرنے کا من بہت کرتا ہے اور وہ لڑکی زیادہ تر کہا کرتی تھی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میرے لئے کیا کر سکتے ہو ایسا کچھ کہتی اماد اب کھڑکی سے باہر کسی سے باتیں کرنے لگتا اس کی امی آتی اس کا بھائی آتا دیکھتے باہر تو کوئی نہیں باہر جا کر دیکھتے کوئی نہیں اب باہر کسی سے باتیں کر رہا ہے نظر کسی کو آنے ہی رہا مطلب پاگل ہو گیا ہے وہ خود سے باتیں کر رہا ہے گھر میں ابو کو جب یہ بات پتا چلی پہلے تو امی اور جو چھوٹا بھائی تھا آپ اس میں بات کیا کرتے یہ پاگل ہے اب ٹھیک کرتے ہیں اسے سنائیں گے بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اب بات بگڑ چکی تھی ابو کو بتایا گیا ابو سے جھگڑا کرنے لگا ابو کو کہنے لگا تھا امی کھانے کو نہیں دیتی تو اس کے پتا نے اب امی سے پوچھا کہ کھانے کو کیوں نہیں دیتی اس کے امی نے کہا اتنا بناتی ہوں اتنا کوئی انسان کیسے کھا سکتا ہے یہ ٹوائلٹ میں بیٹھا رہتا ہے ہگتا رہتا ہے اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے چہرہ دیکھو اس کا یہاں سے موٹا ہونے لگا ہے اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح کھا رہا ہے کوئی انسان اتنا نہیں کھا سکتا یہ کچھ گڑ پڑ ہے اب ابو کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس رات دوستوں کے پاس وہ گیا دوستوں نے بھگا دیا اب دوست اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے دوستوں کا ڈر تھا کہ کچھ ہی ایسا کر دے گا کسی کو مار کر اگر لے ہی آیا کسے جھولے میں ڈال کر تو بھائی کیا کریں گے سب فنسیں گے بہت برے فنسیں گے انہوں نے گیٹ کھولنا بند کر دیا پارٹی میں اسے گھسنے نہیں دے رہے تھے دو تین دنوں تک وہ نراش ہونے لگا اب جو ان کا گھر تھا تو باہر باری ایک گلی تھی گلی کے اوپر تارے نکلا کرتی تھی اور وہ جو تارے تھے گھروں کے پاس سے گزرتی تھی ہائی وولٹیج تارے تھیں اب سب بچے پتنگ وطنگ اڑاتے تھے لیکن پورے علاقے میں یہ در تھا کہ بھائی تاروں سے تھوڑا دور رہنا ہے اور گھر کے بلکل پاس تھی کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا کچھ لوگوں نے گھروں کے باہر جو پائپ ہوتی ہے جو وائرنگ کو ڈھانکنے کے لیے پائپس ہوتی انہیں کاٹ کر ان تاروں پر چڑھایا ہوا تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے بچہ بچہ کسی نے ہاتھ لگا دیا تو بھائی سیدھا اوپر پہنچ جائے گا تو ایسے تو وہ تارے ان کی چھت کے بلکل کنارے پر ایک چھوٹی سی آدھی دیوار وہ بنی ہوئے اس کے قریب تھے اس دیوار پر اماد چڑھا ہوا تھوڑا سا ادھر ہوتا تو تاروں سے ٹکراتا یا نیچے گر جاتا اماد کے بھائی نے دیکھا کہ یہ اوپر چڑھ کر کیا کر رہا ہے اس نے آواز لگائی اور اماد کہہ رہا بہت اچھا لگ رہا ہے اور وہ دیکھ وہ دیکھ تیری بھابی اماد کا بھائی کہہ رہا کونسی بھابی بھائیا آپ کو کیا دکھ رہا ہے اماد کہہ رہا وہ دیکھ سامنے تیری بھابی اب یہ باتیں اماد کیے جا رہا اور گھر میں سب بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے یہ بات جب گھر میں پتا چلی اماد کو نیچے اتارا گیا وہ بہت زیادہ جھگڑا سا کرنے لگے تھے اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا ہے لیکن یہ سمجھ چکے تھے اس پر کسی نے کچھ کیا کر آیا ہے کالا جادو وغیرہ کچھ نہ کچھ کیا ہے انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ایک دو درگا وغیرہ ایسی جگہ پر گئے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا لیکن وہاں جا کر وہ تڑپنے لگتا پھر گھر آتا ٹھیک ہو جاتا کہتا میں ٹھیک ہو گیا ہوں حرکتیں ویسی وہ پاگل ہو گئے تھے سب کے سب پاگل ہو گئے تھے کہ اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے راستہ نہیں مل رہا تھا تب کمال کی بات اسے آپ سنیوگ کہہ سکتے ہیں جو ان کے دور کے رشتے دار تھے جب وہ گھر آئے تھے انہوں نے اماد کو دیکھا کہ یہ تو عجیب حرکتیں کر رہا ہے انہوں نے پہلے چھپانے کی کوشش کی کہ گھر میں رشتے دار آئے ہیں مہمان آئے ہیں تو اسے کمرے میں بیٹھا رہنے دو یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گا کھانے کی طرف ٹوٹ پڑے گا لیکن ان کے جو رشتے دار تھے ایک ویسا ہی آدمی تھا جو وید کا کام کیا کرتا تھا جیسے وید جڑی بوٹیاں وغیرہ بنانا دیسی ڈاکٹر اب کہہ سکتے ہیں وہ اس کا کام کیا کرتا تھا وہ جب گھر آیا تو اس نے دیکھ لیا کہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو انہوں نے بات بتانا صحیح سمجھا کیے اگر کچھ کر سکتے ہیں کوئی دوائی کہیں یہ پادل تو نہیں ہو گیا اب ڈاکٹر نے کہا کہ دماغی بیماری ہے لیکن یہ دماغی بیماری ایسی ہو سکتی ہے یا نہیں گھر والے یقین نہیں کر رہے تھے تب جو وہ رشتے دار تھا اس نے کہا کہ اس پر کسی کا سایا لگتا ہے کیا اسے کچھ کھلایا گیا تھا پین چار گھنٹے ڈسکشن ہوئی نشکرش کوئی نکل نہیں رہا تھا کہ کچھ بھی ایسا تو ہوا ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا اس کے بعد وہ رشتے دار نے سنیوگ وش کہا مجھے گھر کی تلاشی لینے دو میں لے سکتا ہوں انہوں نے کہا تلاشی لے سکتے ہو تلاشی لینے شروع کی ہر کمرے کی ہر جگہ کی اماد کو بان دیا تھا ایک پلر کے ساتھ تب جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لی کوئی ایسی چیز نہیں ملی وہ کہہ رہا میری محبوبہ کی وہ چٹھیاں میری محبوبہ کی وہ چین نکال مت لینا تو وہ رشتے دار نے کہا تھا کیا سچ میں اس کا چکر تھا لڑکی کے ساتھ انہوں نے کہا لڑکی کا چکر ہے ہی نہیں اگر کوئی لڑکی کی چیز ملتی ہے تو بتانا نہ ذرا وہ کہہ رہا انڈر گارمنٹس یہ چیزیں اندر میری محبوبہ کی ہاتھ مت لگا دینا کچھ بھی ایسا ملا ہی نہیں اس کے دماغ میں یہ چیزیں تھی باہر کہیں نہیں تھے اب وہ رشتے دار جیسے ہی چھت پر پہنچا چھت پر ایک طرف ٹنکی لگی تھی ایک طرف انٹے رکھی تھی اب ایک طرف انہوں نے کمرہ بنانا تھا آدھا بنایا تھا یا نیچے توڑ فوڑ ہوئی تو انٹے نکلی وہ چھت پر رکھ دیا کرتے تھے بھوشیہ میں کبھی کام آئیں گے ریت اینٹے ٹوٹی ہوئی لوہے کے سریے وغیرہ سامان ایک طرف جو ریت تھی نا وہ کافی بڑی تھی اب اینٹے لگائی ہوئی تھی انہوں نے چاروں طرف اب ریت کافی زیادہ ریت پڑی ہوئی اب جو رشتے دار تھا وہ دیکھنے لگا اس میں کوئی سامان تو نہیں ریت کو کھنگالا اور وہاں ملی ہڈیاں کہ یہ ٹوٹی فوٹی کوئی ہڈیاں نہیں تھے کسی کی لاش تھے سوکھی ہوئی اب علاقے میں ہڑکمپ مچ گیا تھا یہ دیکھتے ہی ہاتھ لگاتے ہی وہ ان کا رشتدار ڈر گیا پولیس کو بلائی گیا ڈھونڈا گیا یہاں پتا کیا گیا یہ لاش کہاں سے لائی گئی گھر والوں سے پوچھتاچ کی گئی گھر والوں کو پتا نہیں تھا انہیں شک تھا اماد پر جو پولیس والے تھے انہوں نے اب سکھنی بند ہو گئی سب کچھ ٹھیک ہو گیا کچھ کرنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں فورنسک لیب کی جانچ کے بعد پتا چلا یہ وہ لڑکی تھی جو لگ بھگ دو سے دھائی سال پہلے گائب ہوئی تھی اب یہ اپنے سکول جا رہی تھی گائب ہو گئی کسی نے کڈنیپ کیا تھا پتا نہیں چل پایا کس نے کڈنیپ کیا تھا اب پوری طرح سے جانچ چلی تو پتا چلا ان کے جو پڑوسی تھے وہ ایک لڑکا تھا جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اس کے خلاف انٹیروگیشن کی گئی تھی جانچ تھوڑی چلی تھی لیکن اب وہ بھی بچہ تھا سترہ سال کا تو زیادہ بات بنی نہیں اس نے اس لڑکی کو کڈنیپ کیا تھا ریپ کیا تھا مار ڈالا تھا کہیں دفنا دیا تھا اس کے بعد اسے شک ہونی لگا تھا کہ وہاں فاند کر اس طرف ریت میں اس لاش کو دفنا دیا پولیتھن گھسیڑ ڈالی تھی تاکہ سمیل بھی نہ آئے یہ کیا تھا اس پڑوسی نے اور لڑکی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لڑکی جس کی ادھوری چھائیں رہ جائیں اگر وہ مرتی ہے کچھ چڑیل کا روپ دھارن کر لیتی ہے اب اس کی لاش وہاں گاڑی گئی تھی تب سے جو احماد تھا اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا چڑیل کا سایا اس پر آ گیا تھا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں چڑیل کا سایا کس پر آتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا شریر اس کی ہڈیاں کوئی ایسی چیز جو اس سے جڑی ہو تو چڑیل بننے کے بعد وہ اس سے جڑتی ہے وہ چیز جس کے نزدیک ہے اسے احساس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جس نے مارا ہے چڑیل صرف اس سے بدلہ لیتی ہے چڑیل کی شکیوں کے قریب آنے والی وہ چیز نقصان کھاتی ہے اسے موت کا خطرہ ہوتا ہے اور احماد کو بھی موت کا خطرہ تھا کچھ سمیں میں شاید اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا کہ وہ مارا جاتا لیکن جب کیس سلج گیا اس لڑکے کو پکڑا گیا احماد دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گیا نانویج کھانا چھوڑ دیا اس نے نانویج کھاتا کیسے اگلے چار پانچ دنوں تک اُلٹیاں کرتا رہا یاد کرتا رہا کیا کیا کھایا اس نے جیسے جیسے یاد آتا گیا اس کا سواد کیسا تھا اُلٹیاں کرنے لگتا پھر سے ویجیٹیرین بن گیا کیونکہ اسے شاید کوئی بیماری تھی کہ نانویج اگر وہ کھاتا تو اس کا پیٹ صحیح نہیں ہوتا تھا اسے اُلٹیاں لگتی تھی لیکن چڑیل اس سے دور ہو گئی تھی اسی لیے کہا جاتا ہے چڑیل سے ساودھان وہ کہیں بھی کسی روپ میں بھی آ سکتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے وہ شکتیاں ایسے وار کرتی ہیں لیکن آپ کو غلط ثابت کر دیا جائے گا تو سوچ سے آگے سوچنا پڑتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیس کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں یار ذرا سا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے اب یہ اتنی بڑی ویڈیو آپ نے انجوائی کیا تو ذرا سا لائک بھی کر دو اگر کر سکتے ہو تو کومنٹ بھی کر دو یہ ویڈیو زیادہ ریکمنڈ ہوگی اب ویڈیو زیادہ ریکمنڈ ہوگی زیادہ ویوز آئیں گے تو میں اور زیادہ اچھی اچھی کانی آپ کے لیے لے کر آؤں گا ایسی ویڈیوز دیکھنا اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈرتے رہیں